نئی صبح پرزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد سامعین گرامی آج کے سیشن میں آپ کے ساتھ دو فوائد شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلا فائدہ عمل اور کوشش ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے انسان اپنی زندگی کو کامیاب خوشگوار اور پرآشوب بنا سکتا ہے اللہ تعالی نے انسان کو زمین پر اپنا نائب خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اور اسے وہ خوبیہ عنایت کی ہیں جو دیگر مخلوقات میں ناپید ہیں نمبر ایک انسان کو عقل دی تاکہ اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرے نمبر دو محنت اور کوشش کی خوبی سے نوازا تاکہ اس کے منتخب کردہ راستے کے حصول کے لیے جد و جہد اور عمل سے کام لے سکے اور اپنے مقصد اور ارادے کے حصول کو یقینی بنا سکے نمبر تین حمت استقلال بردباری اور شعور دیا تاکہ مقاصد کے حصول میں پیش آنے والی پریشانیوں کا مقابلہ کر سکے نمبر چار سننے دیکھنے اور چکنے کی صلاحیتیں دی ہیں تاکہ وہ انہیں درست استعمال کرتے ہوئے مقاصد کے حصول کو آسان بنائے لیکن عزیزانی گرامی ان سب کے بوجود اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی حدود متعین کی ہیں جن کے اندر رہ کر انسان بہت کچھ کر سکتا ہے اور جہاں تک پروردگار عالم چاہتا ہے اس سے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتا مفلسی غربت اور امیری جہاں تقدیر کی حد بندی سے مقرر ہوتی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اختیار بھی دیا ہے کہ جس نے عمل کیا کوشش کی اور ترقی کی راہ اختیار کی اسے ترقی ضرور ملے گی ہر بڑا آدمی اپنے عظم استقلال اور حمت و جوامردی سے تدبیر و عمل کے ذریعے اپنے لئے راہ ہموار کرتا ہے وہ عزت شہرت شان و شوکت غرض سب کچھ جہدی مسلسل اور عمل پہہم سے حاصل کرتا ہے اسے اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ایسی صورت میں وہ حمت و استقلال پر قائم رہتا ہے اور اپنے ارادوں کو چٹان کی طرح مضبوط رکھتا ہے ہر کامیاب انسان اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوتا کامیاب لوگوں کی ترقی کا زینہ اور راستہ بے اندازہ جد و جہد شب و روز کی محنت اور عمل پہہم سے مل کر بنتا ہے کمہمتی اور بے عملی انسان کی ناکامی کا سبب بنتی ہے وہ تدبیر کو چھوڑ کر تقدیر کے سرحانے بیٹھ کر روتے ہیں اور نتیجتاً آنسو اور آہیں ان کا مقدر بن جاتے ہیں اچھی قسمت یا بری قسمت بنی بنائی ہوئی نہیں ملتی بلکہ ہر انسان اپنی خوش قسمتی اور بدقسمتی کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ اختیار کے مطابق خود کرتا ہے اگر اس کے مقاصد نیک ہو تو باتدبیر عمل صحیح سمت محنت لگن اور دیانتداری کے ذریعے وہ اپنی منزل مقصود تک ضرور پہن جائے گا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حامی اور ناصر رہے گا یعنی اس کا مددگار رہے گا اگر انسان کو تاہیوں اور غلط منصوبہ بندی سے کام لے گا تو اس کے لیے اپنے مقاصد کا حصول بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مضمون کو اس انداز بھی بیان کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بانفسهم یقین جانے اللہ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہ بدلے اس کیفیت کو جو ان کے دلوں میں ہیں اور جیسے علامہ اقبال مرحوم نے کہا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے سامعینِ گرامی یہاں ہم جو کچھ سنتے ہیں ان پر عمل کرنا بھی ہماری زندگی میں انقلاب لاسکتا ہے صرف سننا یا وقت گزاری کرنا اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اگر ہوگا بھی تو وہ فائدہ ہم حاصل نہیں کر سکتے جو ہم اپنے عمل میں لانے کے بعد حاصل کر سکتے ہیں اس لیے جو سنے اس کو عمل کی نیت سے سنے اور پھر کوشش کریں کہ اس پر آپ اپنی زندگی میں عمل بھی کر سکے انسان فطرتاً گناہوں سے پاک اور معصوم پیدا ہوتا ہے ہر انسان کو عمل کی آزادی حاصل ہے اس لیے وہ جو عمل کرتا ہے اپنی ذمہ داری پر کرتا ہے اور اپنی مرضی سے کرتا ہے وہ جس راستے کا انتخاب کرے گا اس کے لیے وہ خود اللہ کے سامنے جواب دے ہوگا اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے یا زائے کرنے کا خود ذمہ دار ہوگا فائدہ نمبر دو سماعت کے موضوع کے مطابق یہ فائدہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کی بات تو سن رہے ہوتے ہیں مگر ہمارا انداز ناقص ہوتا ہے اس کو اگر مختصر الفاظ میں تعبیر کریں تو سماعت کے ناقص انداز یہاں میں آپ کے ساتھ چند ایسے انداز شیئر کروں گا جن کی وجہ سے ہم دوسری کی بات کو درست طریقے سے نہیں سن پاتے جب کوئی دوسرا شخص بات کر رہا ہو تو عام طور پر اس کی بات کو ہم ایسے انداز سے سنتے ہیں جس میں نقص ہوتا ہے جس میں کمزوری ہوتی ہے تو وہ کمزوریاں اگر ہم سمجھ لیں تو ان سے بچنا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا نمبر ایک بے دیہانی سے سننا سننے کا یہ سب سے ناقص انداز ہے ہم اپنے ہی خیالات میں ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسرے شخص کی بات کو نظرانداز کر دیتے ہیں ہمارے ذہن میں کوئی اور کہانی چل رہی ہوتی ہیں اور اس میں منہمک ہونے کی بنا پر ہم بات کرنے والے کی بات پر توجہ نہیں دے پاتے ہیں اور یوں ہمارا سننا اور ناسننا برابر ہو جاتا ہے ہر انسان پر ایسا وقت کبھی نہ کبھی آتا ہے کہ جب وہ اس کیفیت کا مظاہرہ کرتا ہے مگر جو شخص اکثر و بیشتر ایسا کریں اور بے دیہانی سے باتیں سنیں اور سننے کی اپنی عادت ہی بنا لیں تو دوسروں کی نظر میں اس کی قدر و قیمت بھی کم ہو جاتی ہے اور وہ اس کو بھی اسی طرح کم اہمیت دیتے ہیں جس طرح سننے والا اس کی بات کو کم اہمیت دیتا ہے نمبر دو سننے کی اداکاری کرنا بعض اوقات سماعت کے انداز میں سننے کی اداکاری کرنے کا انداز عام ہوتا ہے اکثر لوگوں میں یہ عادت پائے جاتی ہے کہ وہ دوسروں کی باتوں کو توجہ سے سن نہیں رہے ہوتے بلکہ محص سننے کی اداکاری کر رہے ہوتے ہیں جس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی گفتگو کے دوران ان کا ذہن تو کہیں اور کھویا ہوا ہوتا ہے تاہم دوسرے کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ اس کی باتوں کو سن رہے ہیں وقتاً فوقتاً ہاں ٹھیک ہے اور ہو وغیرہ جیسے الفاظ بول کر اسے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن بولنے والے کو جلد یا بدیر اس کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی باتوں کو توجہ سے نہیں سنا جا رہا اور اسے نظرانداز کیا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ اس کا اس پر کوئی اچھا اثر نہیں پڑتا یوں ہم اس کی نظروں میں اپنا تأثر خراب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی باتوں کو گہرے انداز میں سمجھنے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں نمبر تین مخصوص باتیں سننا اس انداز میں ہم مخاطب کی گفتگو کے صرف ان حصوں پر توجہ دیتے ہیں جن میں ہماری دلچسپی کا کوئی پہلو موجود ہوتا ہے اور ان تمام باتوں کو نظرانداز کرتے چلے جاتے ہیں جو ہمارے لیے کوئی کشش کا پہلو نہیں رکھتی ہو خواہو حقیقتاً کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو یا ہمارے مخاطب کی نظروں میں وہ بات کتنی ہی وزنی ہو ہم اس میں سے اپنے مقصد کی بات نکال کر اس پر تبصیرہ خواہ مثبت ہو یا منفی تبصیرہ ہو شورو کر دیتے ہیں اس طرح ہم نے اس کی بات کے اہم نکتے کو نظرانداز کرتے ہوئے اپنی توجہ کو اپنی مرضی کے موضوع پر مرکوز کر لیا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی نظروں میں ہمارا پہلے جیسا تأثر قائم نہیں رہ سکے گا اس لیے آپ نے مخاطب کی بات پوری سننی ہے اور اپنا تبصیرہ آخیر میں پیش کرنا ہے تاکہ آپ اس کے مقصد سے آگاہ ہو سکے نمبر چار صرف الفاظ سننا سننے کے اس انداز میں ہم مخاطب کے الفاظ پر تو غور کرتے ہیں لیکن ان کا مفہوم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور یہ نہیں جان پاتے کہ وہ اصل میں کیا کہنا چاہ رہا ہے نتیجتا ہم اہم بات تک رسائے سے محروم رہ جاتے ہیں الفاظ ابلاغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے میسج دینے کا پیغام دینے کا نہایت ہی اہم ذریعہ ہے مگر کبھی الفاظ ہی ابلاغ یعنی میسج پہنچانے کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں ماہرینی نفسیات کے نزدیک ہمارے ابلاغ کمیونکیشن میں الفاظ کا حصہ صرف سات فیصد ہوتا ہے اٹھتیس فیصد یعنی ترٹی ایٹ پرسنٹ لہجے یعنی آواز کے اتار چھڑھاؤ وغیرہ اور فیفٹی فائف پرسنٹ جسمانی حرکات و سکنات کا ہوتا ہے اس لیے اگر ہم کسی بات کرنے والے کے محض الفاظ کی جنگ کا حصہ بن جائیں تو ہم حقیقی مقصد اور ریل پیغام تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں لیکن یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس طرح آپ دوسروں کے الفاظ سے متاثر ہوتے ہیں اس کے لہجے سے اس کے جسمانی حرکات و سکنات سے متاثر ہوتے ہیں اسی طرح آپ پر ان کا اچھا یا برا اثر پڑ سکتا ہے تو یہی آپ دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں کہ اسی طرح دوسروں پر بھی ایسا ہی اثر ہوتا ہے اس لیے کسی کو مخاطب کرتے ہوئے کسی کو اپنا پیغام پہنچاتے ہوئے باعدب پروکار اور احترام بھرے لہجے اور الفاظ کا انتخاب کریں کہ آپ کے الفاظ سے آپ کے لہجے سے آپ کے پیغام کا اثر ختم نہ ہو جائیں نمبر پانچ ذاتی نقطہ نظر سے سننا یہ بھی سننے کا ایک اور ناقص انداز ہیں جس میں لوگوں کی اکثریت مبتلا ہوتی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سننے والا اپنے ذاتی نقطہ نظر سے سن رہا ہوتا ہے وہ دوسرے شخص کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے یہ فرض کر لیتا ہے کہ دوسرا شخص بھی اسی انداز میں سوچ رہا ہے جس میں وہ خود سوچ رہا ہے چنانچہ بعض اوقات دوسرے شخص کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ قطعاً ضروری نہیں ہے یہ بلکل لازمی نہیں ہے کہ دوسرے کی بات کو واقعتاً اور حقیقتاً سمجھ لیا گیا ہو دراصل اس انداز سماعت میں یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ جس رنگ کی عینق اور چشمہ میں نے لگا رکھی ہے اسی رنگ کی ہر ایک نے لگا رکھی ہوگی لہذا معاملات کو جس انداز میں دیکھ رہا ہوں اسی انداز سے سب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سوچ حقائق تک پہنچنے کے راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دوسرا شخص خاموش ہو جاتا ہے اور وہ اپنا حالی دل بیان کرنے کا ارادہ ترک کر دیتا ہے یوں سننے والا بہت ہی بڑے فائدے سے محروم ہو جاتا ہے آج کے لئے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طرح دوسروں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے معاشرے کے اندر تمام لوگوں کے ساتھ جو غلط فہمیاں پائے جا رہی ہوتی ہیں سننے میں لکھنے میں یا پیغام پہنچانے میں ان سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دور رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ